بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب بڑے اہم وقت میں ناظرین بڑی اہم خبریں کور کمانڈر کانفرنس اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان نے بھی ایک بڑا اہم اعلان کیا رجیم چینج آپریشن پارٹ ٹو خیبر پختونخواہ میں ہوا کون الگ ہوا کون رفع دار رہا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے دس وکٹیں گر گئیں ہیں ان کی شروع ہونے سے پہلے میچ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک تصویر جس نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی سارا پول کھول دیا پھر عدالتوں میں جس انداز میں عمران خان کے کیسز کے عدلیہ کے ججز وارداتیں کہہ رہے ہیں باقاعدہ آپ سن کر پریشان ہوں گے اور یہ میڈیا کے ٹاؤٹس اور چینل جو گھناؤنا پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں اس کا توڑ کرنا بڑا ضروری ہے اور بڑے اہم پہ غمات آپ تک لانے ہیں تفصیل آپ کو پہنچانی ہے سب سے پہلے خیبر پختونخواہ میں پرویس خٹک نے اپنی پٹاری میں سے وہ سامپ نکال لیا جس کے وہ سلیم صافی کی مدد سے ایک عرصے سے سرپرائز ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا یہ الیکٹیبلز ٹوٹ جائیں گے کچھ باہر بھاگ جائیں گے جو بچ جائیں گے انہیں جیل میں ڈال دیں گے یعنی تو انہیں دو گھونٹ شرم ہو اگر تو مین سٹیم میڈیا پر یہ بیٹھ کر بقاعدہ طور پر دلالی کر رہے بقاعدہ پرویس خٹک نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے جماعت بنائی میں آپ کو بڑے عرصے سے بتا رہا تھا یہ اس تحقام پارٹی پاکستان سے بھی ان کا برا انجام پہلے محمود خان جو دو سابق وزیر آلہ پرویس خٹک محمود خان ستاوند لوگوں کی حمایت اچھا یہاں پر بہت سے لوگوں کو سوال کا ایک جواب بھی ملے گا کہ خان نے یار اتنی اچھی خیبر پختون خواہ کی طاقتوار اسیملی کیوں توڑی عمران خان نے بار بار یہ میں سوال لوگوں کا سن کے تنگ آ چکا ہوں الحمدللہ آج انہیں جواب مل گیا بے سمجھ گئے ہوگے کہ یہ کس طرح توڑنی تھی انہوں نے محمود خان اور پرویس خٹک جیسے غدار موجود تھے ان کا نکلنا لازمی تھا گند صاف ہونا تھا شہباز گل نے 2018 میں ایک سروے کیا تھا بڑا تفصیل سے اور نتائج نکال کے ملان خان کو بتایا تھے کہ اتنی سیٹیں ہم جیتیں گے لیکن جب نتیجہ آیا تو تحریکت صاحب کی 35 سے کام نشیست تھے اس کی وجہ کیا تھی ایک تھا جہنگیر ترین ایک تھا علیم خان اور ایک تھا پرویس خٹک یہ تین وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دلوائے اور ایسی وردات کی جو آج آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کمپنی کے ٹاؤٹ تھے یہ شروع دن سے اور یہ بعد من کے مسائل احسے ہیں اصل میں دیکھیں پرویس خٹک نے بڑی کوشش کی کہ نون لی کی چھتری تلے آج ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی انہوں نے کہا نہیں پیپلز پارٹی نے بھی صاف انکار کیا پھر اپنی مجبورن پارٹی بنانی اور وہ تمام لوگ جنہیں تحریک انصاف پہلے سے ہی پارٹی سے نکال چکی مزے کی بات ہے محمود خان کے ساتھ مالن جبا اور بی آٹی جیسے کیسز کمپنی نے پوری فائل بنائی ہوتی جب عمران خان اسیمبلیاں توڑی تو اس وقت محمود خان نے خود انہیں کہا کر انہوں نے دورانی کی حکومت حوالے کرتے کہ یہ دیکھیں میرے اوپر کیس نہ بنائیں باقی جو آپ کہیں گے میں اس طرح کر دوں گا اور عمران خان تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں جو بدکردہ کرپٹ انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ سمجھوتا کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو نے یاد نہیں آر جو میں آپ لوگوں کی وساطت سے اعتماد کرتے ہوئے کہ آپ ان تک پہنچائیں گے محمود خان اور پرویس خٹک تک کہ یہ جو لوٹا کریسی پنجاب میں آپ کو پتہ پنجاب بدنام تھا ہمیشہ پیچھے رہا ہے آپ لوگوں نے پنجاب میں دوزار بائیس میں لوٹو کو سیاسی طور پر دفن کیا بیس میں سے سولہ سیٹے طریقے انصاف کی ان کے گھر سے چن گئی خیبر پختون خواہ تو پورا خان کے لوٹا پارٹی کے انجام کیا ہوئے تو ہم سب جالتے ہیں یہ لوگ اگر کمپین بھی کر گئے آرام سے آرام سے کمپین کر گئے آپ گئے مجھے صحافت کا پتہ ہی کچھ نہیں پورا من پختون قوم انہیں کمپین بھی نہیں کرنے دے گی یاد رکھیں یہ سلیم صافی کمپنی کے نمائندے کے طور پر ایک ٹاؤٹ بن کے باتیں تو کہا رہے ہیں یہ بڑا سرپرائز میرا یہ کون سا سرپرائز ہے پندرہ مہینے سے پرویس خٹا کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی شکلیں آپ دیکھ لیں ان کی صرف شکلیں دیکھیں وہ آپ کو فوج چودری یاد آجائے گا جس طرح وہ اس تحقہ میں پاکستان کی پارٹی میں بچارا سر نیچے بندوق کی نوک پر فائل پر ویڈیو پر ادھر سے ادھر جس کو مرضی کر دیں آپ لیکن پارٹیاں نہ کبھی کسی کے آنے سے بنی ہیں نہ کسی کے جانے سے ٹوٹی ہیں یہ نظریاتی ووٹ بینک پارٹی کا ہوتا ہے اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے تھے ان میں سے ایک بھی اگر اپنی سیٹ نکال گئے ایک بھی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ویڈیو پر شکل کاٹ کے میری رکھ لیں آپ خیبر پختون خواہ میں سے ان میں سے ایک شخص بھی سیٹ نہیں نکال سکتا اگر الیکشن ہوا صاف بندہ یہ پہلے سنتائی جو نے رکھی ہوئے کلاک بات ہے ویسے وہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن ابھی دیکھیں زیاب بنگش پانچ گھنٹے پہلے فیس بک پر پوسٹ کر رہا تھا کہ ظلمت کی سیاہ شب کی امید کی کرن عمران خان پانچ گھنٹے پہلے پرویس ہٹا کی میٹنگ میں بیٹھا ہوگا تھا جس طرح فیاضل حسن چوہان دس گھنٹے پہلے عمران خان زندہ بات کے نارے لگاتے ہوئے دس گھنٹے بعد مو سے تھوک نکال کے گلم گلوچ کر رہا تھا وہ ہنگو سے جو گرفتار انہوں نے ایم پی اے کیا کیا ناما شاہ فیصل وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھا پرویس ہٹا نے تو کہا جی میرے پر ستاون لوگ ستاون ہم دازہ کریں ادھا ادھا سے جس کا نام آپ کا بھی لکھ لیں میرا بھی لکھیں جس کا نام ڈال دے تین گھنٹے کے اندر اندر گالیاں دیتے ہوئے لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جی پرویس ہٹاک سے مارا کوئی تل لگ نہیں شام تک مجھے لگتا ہے پرویس ہٹاک ہی جے میں نسوار کی وہ جو ڈبی سی ہوتی اس کے علاوہ کچھ بچنا نہیں ہے وزیرزادہ معامل خصوصی خبر پہتون خواہ اس نے اعلان کیا میں پارٹی چھوڑنے کا تصدر نہیں کر سکتا ایم پی اے آزم خان اس کا نام اس نے لکھا اس نے کہا میں مرتے دمتہ خان کے ساتھ ہوں وہ ساریدہ ذلکار صاحب آئے ہیں وہ اسپطال میں شدید ترین بیمار پڑی ہوئی ہیں وہ گئے پارٹی جانے کا پتی نہیں مجھے صبح اسیملی کا وہ افتخار علی مشوانی وہ کہہ رہا ہے تحریکین صاحب میری پہلی اور آخری جماعت ہے میں اس طرح نام بتانے لگ جاؤں بڑا ٹائم ہو جائے گا لیکن دیکھیں دس گھنٹے میں دس وکٹین کی تین گھنٹے میں کہ میں شروع نہیں ہوا تین دنوں میں تین ہفتے میں تین مہینوں میں پارٹی فارے گئی ہے آپ مجھے یاد رکھیں گے میری یہ ویڈیو جس طرح تین ہزار ورکر ابھی تک وہ نہیں کٹھے کر سکے استحقام والے یہ کہاں سے کریں گے ایک تصویر منظر عام پہ ایک میٹنگ کی تین لوگ بیٹھے ہوئے پرویس خٹک محمود خان اور چانگیر درین تینوں ٹاؤٹ تینوں نے دونوں نے بنائی پارٹیاں یہ شروع سے دیکھیں چاہید ہی کوئی ایسا بری طرح گندہ ہو جس طرح یہ ہو رہے ہیں اتنا تو چرا فواج چودری نہیں ہوا بڑی پریس کانفرنس ہوگی جی بہت بڑی اتنی بڑی پریس کانفرنس سے زیادہ میرے الحمدللہ جیسے بھائی آئے تھے سو باتوں کی ایک بات کرو سو باتوں کی امام علی علیہ السلام کا کول ہے حق کے راستے پر وہ مقبولیت کے ریکارڈ توڑ گیا انہوں نے چار مہینے پندرہ مہینے لگے رہے ہیں کرپشن ڈھونے کچھ نہیں ملا سازش کرنی پڑی توہین کے نام پر عوام نے پھر اپنا غصہ نکالا سازش چلو کامیاب ہوگی ان کی کسی حد تک خان کو جو چھوڑے محبے وطا جو ان کے ساتھ آئے غداری کا سر چھوڑو ٹھیک ہے جی جو چیزیں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹیاں ظلم و ستم سے ختم ہوتی تو ذلفکار لی بھٹو کا نواسہ آج بھی وزیر خارجہ لگا ہوئے وہ میاں شریف کا پڑپوتا جو ہے جنید صفدر ایمینے کی تیاری گا رہے وہ شیخ مجیب کی بیٹی بنگلہ دیش میں نوے فیصد ووٹ لے رہی ہے بنگلہ دیش میں اور کتنی مسائلیں دوں عمران خان عوام کی زد ہے عوام کی انا بن چکا ہے آج عمران خان خود بھی کہہ دے کہ میں سیاست چھوڑا ہوں تو عوام نہیں چھوڑنے دے گی عمران خان پاکستان کی سیاست کی وہ اقائی یہ وہ ایک ہے ایک جس کے ساتھ چھوٹے 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 زیرو لگے ہوئے ساتھ ان کی اوقات پھر بھی ان زیرو جیسی ہے آپ ایک اٹھائیں گے ان کی کوئی value نہیں ہے لیکن ایک کے ساتھ لگیں گے دس سو ہزار دس ہزار لاکھ دس لکھ کروڑ دس کروڑ عمران خان کو پریس کانفرنس یہ دیکھیں کر دے نا عمران خان کہا کے کہ میں آج چھوڑ ہوں لوگ کہیں کہ نہیں خان صاحب اب نہیں ہو سکتا علی امین گھڑاپور نے بڑی اچھی بات کی کہ سب بزدل جو ہے وہ صفایہ ہو گیا یہ میڈیا سے چھپ کے میٹنگ اندازہ کریں یہ آلت ہے میڈیا میں لوگ دکھاتے ہیں چھپ کے کر دیں الیکشن میں عوام کے پاس کیسے جائیں گے تو کونسلر کوئی نہیں بن سکتا ہے ان میں سے عمران خان نے ان جیسے لوگ اسیمبلی میں وزیراعلا تک جاکا ہوں جائے احسان فراموش مجھے عاطف خان کی یاد وسیعہ تھی اسی کارکردگی اچھی تھی وزارت بھی ٹھیک تھی لیکن پرویس سٹک جب وفاق میں چلا گیا تو اس کا حق بنتا تھا بارال یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں پچھلی دفعہ بھی عمران خان نے الیکشن سے بلکل پہلے بیس ایم پی اے نکال لیتے کے پیسے کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ چاہے تاریخ میں پاکستان کی میں دیکھ رہا ہوں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کو اس طرح توڑنے کی کوشش چاروں طرف سے گئے لیکن مجال ہے تحریک انصاف پہ کوئی فرق بڑھ رہا ہو عوام میں مقبولیت مزید ہر بندہ چھوڑتا ہے ادھر سے پانچ اور آ جاتے ہیں یہاں بتا ہے کچھ لوگوں کی بہت سارے مبسرین کی رائے غلط ہے تین لوگ کے بارے میں آج کی بات کروں کالکہ کوئی پتہ نہیں ہے اجاز پرویزلائی اجاز چودری اور محمود رشیل ان تینوں کے بارے میں اس کاتھا جی سب سے پہلے ٹوٹیں گے یہ کھڑے عمر سرفراس چیما دلیر آدمی اچھا دلیر آدمی جس پارٹی کا ہو نون لیگ کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو اس کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے اسے سب پسند کرتے ہیں پاکستان کے ختم اس مٹی میں ہے کہ بے وفا لوگوں کو نہیں چھوڑ دے جعوید آشمی دیکھ لیں کیا حال ہوا کتنا بڑا لیڈر کدھر گیا غریب ختم آج سب سے جو امپورٹن بات ہو عدلیہ کی بھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا کی کیمپین عمران خان کا جو کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کا اس میں جج ہمائیوں دلاور کے پاس جو توشہ خانہ ہے اس میں الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا ہے کہ سماعت ملتوی کریں عمران خان کے وکیل بھی کہا ہی کورٹ میں کیس لگی ہوئے زیر سماعت ہے جائے سب حصلہ کریں یہ جو ہمائیوں دلاور کے سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے بعض عمران خان کے خلاف ثبوت جو آئیں اس پر اعتراضات ابھی دائر ہوئے ہیں فیصلہ آنے دیں دونوں پارٹیاں تاریخ میں پہلی دفعہ کہہ رہی ہیں دونوں طرف سے ابھی کیس نہ چلائیں لیکن جج ہمائیوں دلاور جو ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں میں گواہان کے بیانات پر فیصلہ دے چیف جسٹس ادر سے عمر فاروق صاحب وہ عمر فاروق وہ پیٹ کے درد میں ان کی کسی وکیل نے لکھا کہ پیٹ میں اتنی شدید تکلیف ہے پتہ نہیں کون سی بیماری ہے اس میں کسی ظالم کا ذکر کیا وہ بھی بیماری سے مرہا اللہ تعالی چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کو صحت دے بیماری آپ کو پتا ہے یہ بڑی بن جاتی ہے گندی بیماری ہے ویسے اللہ میں حفوظ رہے پتہ نہیں کیا کیا خیر بارال ابھی صدیق جان نے بھی بات کی ہے عمران خان کے نکاح کے معاملے میں وہاں پہ چار اور لوگ بھی موجود تھے اس نے کہا اٹھ کے کمرے میں گئی جج صاحب تو عدالتی عملے سے پوچھا جج صاحب سے پوچھیں تو اسی فیصلہ کیا کیا سنائیں گے تو عدالتی عملے نے کہا کہ جج صاحب نے کہا اگر فیصلہ سننا ہے تو عمران خان کے جو مخالف وقیر بیٹھا اس سے جا کے پوچھ لیں اسے میرا فیصلہ پتا ہے مطلب یہ ہے کہ جج اتنا دلبرداشتہ ہے اسے پتہ ہے جھوٹا کیس کس طرح ہاں پتہ نہیں اس کے ویڈیو ہے اس کے خاندان کے بچے ہیں کوئی بڑی وردات اس کے صدقی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اسے پتہ کے مخالفین کو فیصلہ میں دے دیں تو یہ لو ضمیر اندر سے تنگ کرتا ہے رات کو سونے نہیں دیتا ہے انسان جو نیک ہو مجبور ہوتے ہیں کیا کریں بعض وقت فس جاتے ہیں لیکن ظلم ہے اب سائفر کی تحقیقات کے بارے میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے علی باکر نجوی کی عمران خان کے وقیلوں نے کہا جی آپ تحریدی طور پر دلائل لے کر آئیں اور یہ سارے فیصلے کیوں ہونے میں بتاتا ہوں آپ کو فاقی حکومت کے تین جی بات منظور اب ایف آئی اے کو کہا ہے جی کہ عمران خان کے قلاب جو سائفر ہے اس پر بھی مقدمہ درج کر کے تحقیقات کرنے کی آپ کو آزادی مل جائے اگر یہ ہوا اب ہوا نہیں یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن ابھی سائفر پر یہ ہوا نہیں ہے معاملہ دالت سے یاد رکھی گا عمران خان نے جو اعلان کیا کھل کے کہ میں تیار ہوں کے رفتاری کے لیے بشرا بی بی کے ساتھ عدالت بیٹھے ہیں عمران خان نے بڑی صاف کھل کے بات کر بڑی رسے بات کی کہ لوگوں کے اندر آپ غصہ بڑھتا جا رہے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ تیز ترین انصاف ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح مکڈانلز کا آرڈر کریں تو آپ کو ڈرائیوے سے برگر جلدی ملتا ہے شہباز شریف حمزہ شہباز سلمان شہباز انہ کے مقدمات بیس جولائی کو بری ہو رہے ہیں سارے ختم بہر اچھا عرمی چیف صاحب کی وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی وہ شیف پالیسیوں پہ بڑی ڈسکیشن ہوئی اور ان کا پلان تھا آپ کو پتا ہے پاکستان کو ان حالات سے نکال لیں گا تو اس پہ بھی جو ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ ساری محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ اس وقت لیکن اے آر وائی نے اس کے ساتھ ساتھ ایک پول شروع کیا اور یہ اے آر وائی دلالی میں یقین کریں مطلب ریکارڈ توڑ گیا بلکل ہی کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو کرپشن کے مقدمات پر سزا ملنی چاہیے پاکستانی ہے وہاں پاکستانی وہاں نیچے گالیوں کا میں دیکھ میں تو پڑی نہیں سکتا اتنی گندی گالیاں لکھی ہوئی یقین کریں اتنا گھٹیا لیول ان کا یہ جو میڈیا کے ادارے میری آپ سے درخواست ہے دیکھیں جو بندہ میری ویڈیوز دیکھتا ہے میں اس کا بڑا مشکور ہوں بہت شکریہ آپ کا جو ٹی وی میں ان کو دیکھتا ہے آپ مربان نہیں کر کے مجھے انسبسکرائب کرتا مجھے مت دیکھیں ڈسلائک دیں مجھے چھوڑ دیں کبھی بھی میری بات نہ سنیں یہ گھٹیا انداز کی صحافر ٹی وی پہ دیکھنے والے لوگ پلیز میرے پا میں بالکل سوچ بھی نہیں سکتا میں ہمیں کوئی کام ہی نہیں کرنا اس طرح کا دوبارہ ملینز کے فالور ان کے ساتھ ٹوٹر پہ میں دیکھتا ہوں جب یہ اس طرح کئی شکلوں کے اللہ ماف کرے کہنا نہیں چاہیے میں سمجھ نہیں آتی کون سے لوگ ہیں میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو انہیں فالو کرتے ہیں ان کے ملینز میں آپ نے فالورز بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے میں نہیں کہتا کہ ہم ان سے کبھی بہت بہتر ہیں یا یہ ہم سے بہت کچھ سکلڈ ہے لیکن ان کے حالت دیکھیں شرم آتی ہے اور ترس بھی آتا ہے ساتھ بارہ لیکن پھر یہ سوچتا ہے کہ ارشائی برائی میں فرق پر لوگوں کے ایسے بیس نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ کے جو سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں سارے کے سارے نیکل ہو گئے پارسا لوگ ایسی کوئی بات نہیں کہا رہا میں ان کی نیت دیکھیں اس طرح کی کبھی دنیا میں کبھی اس طرح کی میڈیا میں اس طرح کی بات جس طرح کی یہ کام کرے بارہ اپنا خاص خیال رکھیں اگلے ویلہ تک کہ مجھے اجازے ہیں اور ہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کل یا پرسو بڑا اچھا